جی میرے بھائیوں میرے دوستوں کیسے ہو آپ سب آپ سب بھی کو میرا سلام and welcome to mk cricket tips یوٹیوب چینل ٹی این پیل کی میرے بھائی بات کریں گے فائنل ہے جو کہ کل کھیلا جائے گا چننہی کے گراؤنڈ پر دندی گولڈ ریگنز versus لائکا کوائیکنگز کے درمیان کون جیتے گا یہ فائنل کون اٹھائے گا یہ ٹروفی سب بات کریں گے میرے بھائی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمیں فولو کر رہے ہو اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور تھوڑا سا میرے بھائی پریویس کام ضرور دیکھ لو پیچھے اگر میں ٹی این پیل کی میرے بات بات کروں میرے بھائی پانچ مچیز ہم نے بیک ٹو بیک وین کیے تھے اس کے بعد کوالیفائی ٹو ہم ہار گئے ہیں آئی ڈریم تیرپور تمیزن ہماری ٹیم تھی میں سیدھی آپ سے بات پروں گا کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی بولا تھا تیرپور مجھے پسند ہے لیکن بلکل ون سائٹ چلا گیا ایشون کی ٹیم تھی بڑے پلیئر کی ٹیم تھی اور ان کا جو گصہ تھا وہ جائز تھا اور ان کو فائنل میں لے کے آنا ہی تھا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو پھر بولنا ہوں دندی گولٹ ریگرز بلکل ڈیزارف نہیں کرتا تھا تیرپور تمیزن فائنل کھیلنے کے لیے ڈیزارف کرتی تھی اچھا چلیں خیار پیچھے جو ہوا ہوا ٹی این پیل ٹھیک رہا پہلا دس پندرہ میچ تو ہم نے ویسے نہیں کیے تھے بعد میں جو کیے ہیں ان میں ہم نے نائنٹی پرسنٹ سے اوپر جیتے ہی ہیں میرے بھائی اور پیچھے پانچ چھے میچز ہم نے بیک ٹو بیک جیتے ہیں اس کے سکرین شوٹ آپ ٹیلی گرام پہ دیکھ سکتے ہو اس کا کام آپ ٹیلی گرام پہ دیکھ سکتے ہو اب فائنل کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میرے بھائی تھوڑا سا ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون جیتا ہے ابھی تک اور کتنی دفعہ جیتا ہے دوہزار سولہ سے یہ سیزن سٹارٹ ہوا ٹی این پیل کا اور پہلا سیزن دوہزار سولہ میں چیپک ہارا تھا ٹوٹی پیٹریٹس ایک ٹیم تھی جو ابھی ٹرچی کے نام سے بھی ہے شاید یہی ٹیم تھی ایک سو بائیس رنز کے مرجن سے جیتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد دوہزار ستارہ میں چیپک جیتا تھا اسی ٹوٹی پیٹریٹس سے چھے وکٹس سے اس کے بعد مادورائی سوپر جینڈس ٹھیک ہے مادورائی پینتھرز ہے جو اب ٹیم وہ جیتی تھی دندگول ڈرائگنز کے اگینسٹ سات وکٹس ہے دوہزار ٹھارہ میں دوہزار انڈیس میں چیپک جیتا دوہزار اگینس دندگول پارہ رنز سے ٹھیک ہے اس کے بعد چیپک سوپر گلی جیتا پھر دوہزار اگینس میں بھی آٹھ رنز سے ٹرچی ووریس کے گینسٹ تو دندگول ڈرائگنز جو ہے میرے بھائی پہلے دو تین دو دفعہ فائنل کھیل چکا ہے لیکن جیتا نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دوہزار بائیس میں لائکا اور چیپک سوپر گلیز دونوں جو ہیں شیڈ وینر ہوئے تھے میرے خیال میں بارش کے وجہ سے میچ نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے ریزارف ڈے نہیں تھا دوہزار تیس میں لائکا کوائیکنگز ایک سو چار رنز کے مارجن سے جیتا تھا نلائی روائل کنگز کے اگینسٹ ٹھیک ہے اب کیا لائکا کوائیکنگز بیک ٹو بیک جیتے گا یا دندگول اس دفعہ کپ اٹھائے گا میرے بھائی بہت زیادہ چانسز اس طرف جا رہے ہیں کہ لائکا کوائیکنگز ہارے گا ایشون کی ٹیم دندگول ڈرائگنز ابھی تک نہیں جیتی وہ اس پار کپ اٹھائے گی بہت زیادہ چانس ہے لیکن یہی مارکیڈ لوڈ بیٹ سکتا ہے لائکا کی طرف لائکا کی طرف میرے بھائی مارکیڈ لوڈ بیٹ سکتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا چیزیں کافی اگینسٹ جا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ لائکا پہ لوگ جیت لگا نا آکھیں بند کر کے پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں ابھی آپ کو اس سیزن کا ریکارڈ بتاؤں لائکا اور دندگول کے درمیان جو میچز ہوئے ہیں ان کا میں ابھی ہیڈ ٹو ہیڈ اگر ریکارڈ بتاؤں تو میرے بھائی ایک منٹ لاسٹ میچ انہوں نے میچ نمبر انیس کھیلا تھا دندگول ڈرائگن پانچ وکیڈ سے جیتا تھا ایک سو بہتر رنس کیے تھے دندگول نے آرام سے پانچ وکیڈ پہ چیز کر لیا تھا دندگول نے ان کو ہرایا ہے لیک سٹیج پر بھی اور یہاں پر بھی اگر ہرا دے تو کوئی بڑی بات نہیں ٹاؤس میرے بھائی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے جو سیکنڈ بیٹنگ ہے وہ اس کپ کو اٹھانے والی ہے اگر فرسٹ بیٹنگ جیتی ہے تو میرے بھائی یا تو سوپر آور ہوگا یا دو یا تین رن سے جیتے گی اس طرح کا کوئی مارچہ نہیں ہوگا ادھر وائز مجھے لگتا ہے سیکنڈ بیٹنگ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل رہنے والی ہے فائنل جیتنے کے لیے ٹھیک ہے ٹاؤس کا انتظار کریں کہ میرے بھائی ٹاؤس کا انتظار کرنا اور اگر میں نے اوپن لی یہ میچ کروایا تو میرے بھائی یہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اوپن لی کرواوں بھی آپ کو ٹیلی گرام پہ آکے تو ٹیلی گرام کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں کومنٹ سیکشن میں پن کیا ہوا ٹیلی گرام کو جوائن کر لیں فری ٹپ وہاں پہ آتی ہیں اور کل کا فائنل بھی انشاءاللہ آپ کو وہی پہ کرواوں گا اوپن لی اور اس کے علاوہ میرے بھائی اگر آپ نے میرے ساتھ پیڈ ممبرشپ میں سپیشل کام کرنا ہے ٹی این پی ایل میں یہ ہنڈرڈ وومنز مینز میں سب لیگر میں کام کرنا ہے تو آپ صرف پیڈ لکھ کر ووٹس ایپ پہ میسیج کریں اور آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب رکھئے گا خدا حافظ